اس کا بس چلے تو یہ میری انگلی ہی کھا جائے ان کو بھوک لگ رہی آہ بھوک اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید ہے خیر قریب سے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے میرے نام ہے زین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زین خان ویلوک دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا یونیورسٹی کی چھوٹی سی کلیٹ تو یار میرے ساتھ یہ ہوا کہ آج ہوئی میری بہت بڑی خواری آج تھا یونیورسٹی کے سیکنڈ ڈے میں جو ہوں وہ فرز دے کو آف کر لیا تھا ٹھیک ہے میں گیا سیکنڈ ڈے میں جا کے بیٹھا کلاس کلاس تھوڑی سی ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ جس نے فیس نہیں پی کی ہے وہ بھئی کلاس سے باہر ہی جاؤ وہ کلاس نہیں لے سکتے اب پھر میں جو ہوں میرا نام نہیں تھا اس میں سر نے بھیجی تھی نیم کے لیسٹ اس میں میرا نام نہیں تھا ٹھیک ہے پھر میں گیا واؤچل لینے کے لیے واؤچل لے کے میں دوبارہ کلاس سے بیٹھ گیا پھر سیکنڈ کلاس کا ٹائم ہوا سیکنڈ کلاس میں بھی یہی ہوا کہ جس نے فیس پہنے کی یہ وہ کلاس نہیں لو تو یار اس میں غلطی ہماری بھی ہے لیکن ہم نے دو مند سے بولا گیا تھا کہ فیس پہ کر دو لیکن ہم نے نہیں کی ہم نے لگا کہ پچھلے سمسٹر ساکھ ایسا ہوا ہے کہ جس نے فیس پہ نہیں کروائی ہے وہ فائنل تک کروا ہی رہا ہوتا ہے مطلب ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس بار جو ہے وہ نیا سسٹم آیا ہے کچھ تو خیر چھوڑو میں نے جو ہے میں جو ہوں وہ پھر گھر آ گیا تھا اگریبان بارہ سبہ بارہ بجی کے ٹائم پہ پھر جو ہے میں نے جا کے فیس پہ کر دی ٹھیک ہے اب یہ پروبلم سول ہو گئی ہے اب انشاءاللہ یونیورسٹی کو پروپر بلوگ آئے گا ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینی ہے تو میں ابھی آگیا تک اوپر اپنے اینیملز کو کھانا دینی کے لیے اور سب سے پہلے میں دوں گا میکسی کو کھانا کیونکہ اس کو بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے اور جیسی میں یہاں پر آتا ہوں کہ میاو 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 کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کھانا دیتا ہے سلو میکسی یہ لو اپنا کھانا اور اب شوڑ نہیں مچانا میں تم کو اندر ہی دے رہا ہوں یہی پر کھانا کھا لو اب میں تم کو پانی بھی دے دیتا ہوں اور میں دیتا ہوں اب چکس کو کھانا تو بھئی چکس کیا حال ہے کیسے ہو تم لوگ تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھتا کہ میں جو ہوں وہ دس چکس لے کر آیا جس میں سے ہمارے پاس صرف یہ بیچارے چار ہی بچ ہیں تو اب میں ان کو بھائن بھی نکال دیتا ہوں اور پھر ان کو کھانے میں پانی مکس کر کے دوں گا جیسا کہ میں اپنے چکس کو دیتا ہوں روزانہ ابھی یہ لوگ بھوکے ہیں بلکل پیاسے بھی ہیں تو یہ اچھی بات ہے جب یہ لوگ بلکل بھوکے اور پیاسے ہونا تب ہی ان کو کھانا دینا چاہیے ورنہ یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں جب ان لوگوں کو زیادہ بھوک اور پیاس لگے تب ہی ان لوگوں کھانا دینا چاہیے کہ میں جو ہوں وہ یہ غلطی کرتا تھا کہ میں جو ہوں وہ اینی ٹائم کھانا رکھتا تھا ان لوگوں کے پاس اور پانی بھی رکھتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے چکس بیمار ہو کے مر جا رہے تھے لیکن اب مجھے یہ چیز پر تچھلی ہے کہ دن میں صرف ایک دفعہ کھانا زیادہ دے دو لیکن پانی بلکل تھوڑا سا دینا چاہیے ورنہ پانی زیادہ پی کے بھی یہ لوگ بیمار ہو جاتے اور پھر مر جاتے ہیں تو اب میں نکال رہا ہوں یہاں سے ریبٹ کو ان کے ریبٹ ہاؤس سے باہر یہ ہماری چنکی جو ہے بیچاری بھوکی ہے تو اس کو کھانا دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کو بس چلے تو یہ میری انگلی ہی کھانا جائے سارے کے سارے ریبٹ جو ہیں وہ یہاں پر آگئے ہیں کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی آ بھوک لگ رہی ہے اور اب ان کو باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں تو بھئی چلو باہر آجا سب کے سب اور اب میں دوں گا دوستو ان لوگوں کو کھانا کیونکہ ان لوگوں نے کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے یہ لوگ بھوکے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے باہر نکالتا ہے یہاں پر میں تھوڑا دور آگیا ہوں اور یہ ہمارا نیو والا جو میل ہے نا ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ تیز ہے چنکی سے بھی زیادہ تیز ہے تو سب سے پہلے یہی باہر ہی نکلے اور اب ان لوگوں کو میں دیتا ہوں کھانا تو میں آگیا ان لوگوں کے لئے کھانا لے کر اور یہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ روزانہ تم ترہی کھلاتے ہو ہمیں کچھ سپیشل چیز بھی دو گھاس وغیرہ دو تو یار دوں گا انشاءاللہ پہلے یہ تو ختم ہو جائے تو یہاں پر میں نے دے دی ہے اپنے ریبٹ کو کھانا اور یہ ہمارا نیو والا ریبٹ جو ہے اس کی سب سے دوستی ہو چکی ہے یہ اچھی بات ہے جب یہ آیا تھا شروع شروع میں تو یہ بلکل الگ الگ سے رہتا تھا اور اس کو جو ہے ہماری یہ والی فیمیل بھاگاتی بھی تھی لیکن اب اس کی دوستی ہو گئی ہے بلکل مل بات کے اب رہتے ہیں تو ہمارے چکس نے جو ہے وہ پارٹی انجوائی کر لی ہے اور اب جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ چکس کو ان کے کیج میں بن کر دیتا ہوں اور پھر اپنے پیار سے چھوٹے سے میکسی کو باہر نکالتا ہوں دوستو آپ لوگ نے میرے بیکگراؤنڈ میں تو ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یہ تیڈی تیڈی ہے کیا اور یہ کیا بنا ہوئے تو ایک دن دوستو بتاؤں گا یہ کیا مسٹری کیا ہے اور دوستو یہ لوگ بہت زیادہ آج کل تیز ہو گئے ہیں ایک کو بند کرو تو دوسرا باہر ہی نکال جاتا ہے دوسرے کو بند کرو کہ دونوں کے دونوں ہی باہر ہی نکال جاتے ہیں تو آج کل بہت زیادہ پریشانی ہو گئی مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو پگڑنے کے لیے کیونکہ اب یہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے میکسی کو بھی میں نے باہر نکال دیا ہے کیونکہ میرا پیارا میکسی جو ہے وہ باہر رہے بینہ رہ نہیں سکتا ہے تو میکسی کیا حال ہے آج کل بتاؤ ناراض تو نہیں ہو نا مجھ سے آج چھوڑی سے دیر ہو گئی مجھے میکسی لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ہے تھوڑا بہت تو چلتے ہی ہیں نا یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ریبٹ سبزیاں یہاں پر میکسی لیٹا ہوا ہے آرام سے اور چکز جو ہیں وہ وہاں پر اپنے کھانے پانے میں مصروف ہیں اگر آپ لوگ مجھے آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کو لائٹ کمنٹ شیئر نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے کر دیں میں جو ہوں وہ پیٹ بلوگنگ کرتا ہوں اور آج کل میں سوچ رہا ہوں کہ بلکل مجھے فالو کرتا ہے اچھی باتیں بلو تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا لیکن میکسی جو ہے وہ میرا بہت ہی پیارا بلو ہے اور میری ساری باتیں مانتا ہے تو میکسی جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو جلد جلد سے آ جاؤ فوران آجا فوران آجا بیٹا میکسی کو میں اوپر لے کر آ گیا ہوں اور میکسی کو تھوڑا سا گھوماتا ہوں فریش فریش ہوا لگواتا ہوں اور پھر میکسی کو نیچے لے کر جاؤں تو دوستو میکسی جو ہے وہ اوپر آ کر اپنی حرکتوں میں بیزی ہو گیا ہے اور یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کرنے ہی خوش کر رہا ہے تو خیرے دیکھتا ہوں میکسی کب تک یہاں سے فری ہوتا ہے میکسی کو میں دوبار سے لے کر آ گیا تو نیچے اور دوستو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میکسی جو ہے وہ ریبٹ سے ڈرتا ہے یا ریبٹ جو ہے وہ میکسی سے ڈرتے تو یہ سمجھ سے باہر ہے یہ پتہ نہیں میکسی کب ریزولف ہوگی دوستو اب ٹائم ہے کہ میں میکسی کو بند کر دوں اس کے کیج میں اور پھر ریبٹ کو بند کروں گا کیونکہ مغربتہ ٹائم ہونے والا ہے میکسی چلا گیا اپنے کیج میں اور اب یہ کھائے گا بچہ کچھ آوا کھانا اور اب تک میں جو ہوں وہ ریبٹ کو ان کے ریبٹ ہاؤز میں بند کر دیتا ہوں تو میں نے ابھی تک دو ریبٹ کو بند کر دیا ہے ان کے ریبٹ ہاؤز میں اور اب وہ باری ہے چھنکی اور مینکو کی مینکو یہاں پہ رہا ہے اور چھنکی وہ آرام فرما رہی ہے یہ رہا ہمارا مینکو اور اب اس کو بند کرنے کی باری ہے تو بھئی یہ گیا مینکو بھی اپنے ریبٹ ہاؤز میں اور اب وہ صرف اور صرف چھنکی باقی ہے باہر نہیں نکل دیا یہ رہی ہماری چھنکی اور چھنکی کو پکڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کام ہے دیکھتے چھنکی ہاتھ میں کیسے آئی میں جاؤں وہ موبائل کو شپ کر رہا ہوں دوسرے ہاتھ میں اور اب دیکھتا ہوں کہ چھنکی کیسے ہاتھ میں آتی ہے پیتھے سے جانے کی کوشش کرتا ہوں کیا پتا آرے نہیں یہ اتنے آسانی سا ہاتھ میں نہیں آتی یہ دوستوں یہ تم کہاں باہر نکل دے پہلے اس کا بند بس کرنا پھلے گا یہ ٹھیک ہے اور اب چھنکی کو پکڑنا ہے 1 2 3 تیارو ارے یار چھنکی ہاتھ میں آ جاؤ نا آ گئی چھنکی ہاتھ میں دوستوں چھنکی کیا بات ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے کھانا تو میں چھک ٹھاک دے رہا ہوں پھر کیا مسئلہ ہے تو میں کامیاب ہو چکا ہوں اپنے ریبٹ سکون کے ریبٹ ہاؤز بند کرنے میں سارے انیمالز کو میں نے بند کر دیا ہے ان کے ان کے کیجز اور ریبٹ کو ریبٹ ہاؤز میں اور دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے شہران زیر خان ویلوک کو سبکرائب بھی کر دیجئے گا بیلتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی